حکومت سے وہ شروع کر رہے ہیں کہ مختلف مساجد کے جو آزان کا ٹائم ایک کیا جائے ہیں یہ کوئی جنرل مسئلہ تھا آزان کا ٹائم ایک کرنا یا وہی سے بسے کفا ہو گئی یا ختم ہو گئی یہ سردار یوسف صاحب مجبی آدمی تھا ان کو اللہ نے وزارت دے دی تو ان کی شروع سے خواہش تھی خود بھی وہ نمازی آدمی ہیں مطلب متقی آدمی ہیں ہم نے قریب سے ان کو دیکھا ہے تو باقی بھی ان کے معاملات جیسے بھی لیکن کم از کم وہ نماز روزے کا خیر رکھتے ہیں تو ان کی خواہش تھی دلی خواہش تھی ایک دو میٹنگز میں ہم بھی گئے ہیں ان کے ساتھ تو ان کی خواہش تھی کہ پورے پاکستان میں جس طرح مدینہ مناورہ میں اور مکہ میں نظام ہے آزان نظام ہے تو ہم بھی ایک اس پہ کر لیں تو اس میں الحمدللہ کافیت تک پیش رفت ہو گئی تھی لیکن ہمارا یہ جو بیروکریسی ہے یا یہ جو نیچلہ طبقہ لبرل طبقہ اس نے یہ سرزار صاحب کی خواہش تھی کہ جس طرح سعودی عرب میں بزار بند ہو جائیں آزان ہو جائے تو سارے سسٹم جو ہے نا بلاک ہو جائے ختم ہو جائے نماز کے بعد دوبارہ اوپن ہو تو اس پر سب سے پہلے تاجر آڑے آگئے انہوں نے کہا جی ہم نہیں بند کریں گے جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کی حمایت کر لیں گے کچھ آپ کی مخرفت کر لیں گے کچھ باتیں پیٹ کی پیچھے شروع کر دیں گے تو اس زبزب کا وہ شکار ہو گئے وگرنہ وہ مخلص تھے اور ہم بھی پر امید تھے کہ الحمدللہ اگر یہ کامیاب ہو گئے ایک فکری وحدت سے آ جاتی لوگوں کا بہت بڑا اتراز یہ ختم ہو جاتا کہ جی کس کے مسئلک میں کس کی مسئلک میں جائیں یہ خود ایک نہیں ہیں ان کے آزانیں ایک نہیں نمازیں ایک نہیں اس طرح کے بہت سارے لوگ اتراز کرتے ہیں حالانکہ وہ ایک ستی طرح کے اتراز تھے ورنہ امت میں یہ چیزیں فکر ہیں اور اس میں ایک سہولت بھی ہے کہ اگر جس طرح ابھی مساجد میں سسٹم چل رہا ہے اگر ایک کے پاس سو ایک بجے نماز ہو رہی ہے تو اگر ایک ساتھی مسروف ہے وہ ڈیڑ بجو علی مسجد میں جا کے نماز جماعت کے ساتھ پر ساتھ سہولت ہے اور کسی جگہ جو ہے نا دو بجے نماز ہو رہی ہے تو وہاں اس کو جماعت مل سکتی ہے تو یہ ایک اچھا وہ تھا لیکن اگر اس سے بھی مزید یہ اگر ایک ٹائم ہو جاتا تو اس میں بہت زیادہ اچھا اور بہت خوبصورت ہو جاتا ہے